بیریئر ٹاؤن کا وہ پریسنٹ جس کا نام سن کے آپ کو لگے گا کہ یہ بہت دور ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ اس پریسنٹ میں کیا ڈیویلپمنٹ سٹیٹس ہے اور یہاں پہ کیا ریزیڈنس کی صورتحال ہے کنسٹرکشنز کی کیا صورتحال ہے اور اس کی سراؤنڈنگز میں جو بھی پریسنٹس ہیں ان کی کیا صورتحال ہے تو چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے یہ کون سر پریسنٹ ہے اور یہاں پہ سراؤنڈنگز میں کیا کچھ ہو رہا ہے السلام علیکم میں ہوں سید ساجد حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ٹی کے سٹوریز میں اس وقت موجود ہوں بیریہ ٹاؤن کراچی پریسنٹ 49 میں یہ وہ پریسنٹ ہے جو کہ پیراڈائز کی انٹرنس کے بلکل ساتھ ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پارکس کی کیا صورتحال ہے پارکس بلکل ریڈی ہیں یہاں پہ کراچی سے جو لوگ بھی گومنے کے لیے آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اگر ریش کہیں پہ ملتا ہے تو وہ انہی جگہوں پر ملتا ہے پارکس آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پریسنٹ 49 کا جو انٹرنس کے بلکل سامنے والا پارک ہے وہ بھی آپ اپنی ہماری سکرین پہ جو ویڈیو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں ریڈی پارک ہے بہت بڑا پارک ہے اس پریسنٹ کی خاص بات یہی ہے کہ یہ بلکل اس کے فرنٹ پہ پارک ہاتا ہے اور اس کی جو پارک کی اپوزیٹ سائٹ پہ جو پلوٹس ہیں جیسے کہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اس کے سامنے والے پلوٹس ہیں تو ان کی بہت زیادہ ویلی ہوتی ہے اچھا بات کر لیتے ہیں اس پریسنٹ کی اگر ریزیڈنس کے حوالے سے یہاں پہ آپ پلوٹ پر چیز کریں تو اس کی کیا قیمت ہوگی منیمم اور میکسیمم بجٹ کی بات کر لیتے ہیں اچھا پریسنٹ فورٹی نائن میں اگر آپ دھائی سو گز کا پلوٹ اپنے لیے پر چیز کرتے ہیں کنسٹرکشنز کے حوالے سے تو یہاں پہ منیمم بجٹ میں آپ کو تقریباً اسی لاکھ روپے سے لے کے کوئی نوے لاکھ روپے تک یہاں پہ اچھا پلوٹ مل جاتا ہے اگر کارنر ہوگا یا اس طرح کی سیمی کارنر کوئی اس طرح کا پلوٹ ہوگا تو اس میں آپ کو اپنا بجٹ تھوڑا سا مزید انکریز کرنا پڑے گا اچھا اس پریسنٹ کی خاص بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کی دونوں سائیڈوں پہ آپ کو بہت زیادہ کنسٹرکشن ملے گی اور اس کے بلکل قریب جو کہ پیراڈائز ویلاز ہیں 500 سکوائر یارڈ کے وہاں پہ آپ کو ریزیڈنس بھی نظر آتی ہے آپ ہماری ویڈیو میں تھوڑا آگے جا کے اس میں دیکھ سکیں گے اچھا بات کر لیتے ہیں اس کے بلکل ساتھ جو پریسنٹ 16 ہے جو کہ جناہ ایوینیو کے بلکل ساتھ پریسنٹ لگتا ہے وہاں پہ کنسٹرکشن کی کیا صورتحال ہے ریزیڈنس کی کیا صورتحال ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پریسنٹ 47 میں وہاں پر بھی بہت زیادہ کنسٹرکشن آپ کو نظر آتی ہے ایون کہ اگر آپ یہ بھی بات کریں کہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا میری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو ریڈی ویلاز بھی نظر آتے ہیں اچھا بات کر لیتے ہیں پریسنٹ 16 کی اگر آپ وہاں پہ ڈھائی سو گز کا پلوٹ لیتے ہیں اپنے لیے گھر بنانے کے لیے تو وہاں پہ آپ کو منیمم بجٹ میں کوئی ایک کروڑ دس لاکھ روپے سے لے کے ایک کروڑ پینتیس سے چالیس لاکھ روپے میں اچھا پلوٹ ملتا ہے اس کے علاوہ اس کی فرنٹ سائٹ پہ پریسنٹ 48 ہے وہاں پہ بھی ریڈی ویلاز بھی آپ کو نظر آتا ہے اور پرائیویٹ جو کنسٹرکشن ہے وہ مزید بھی چل رہی ہے اچھا اس پریسنٹ سے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں یا اگزیٹ کرتے ہیں تو آپ کو لیپ سائٹ پہ جو لنگیجی بریج ہے وہ نظر آتا ہے جو کہ جس سے آپ ٹچ ہوتے ہیں جا کے پریسنٹ 51 میں ویلاز ہیں اس کے پیرڈائز کے 500 سکوائر یارڈز کے اچھا اسی طرح اگر ہم بات کریں پریسنٹ 51 میں وہاں پہ بھی ڈیویٹمنٹ کا سٹیٹس آپ کو ویڈیو میں نظر آتا ہے اور ہم لاسٹ کچھ ویڈیوز میں اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں وہاں پہ مسجد بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو پریسنٹ 49 میں میں اگر آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ یہاں اگر آپ اپنے لیے پلوٹ لیتے ہیں تو سراؤنڈنگز میں آپ کو بڑا زبردست قسم کا انوارمنٹ ملتا ہے پارکس ہیں مسجد قریب ہے پھر رہائش میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بات کرتا ہوں کہ رہائش کا ہونا بہت ضروری ہے ہر انسان جہاں بھی وہ گھر بناتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ کم از کم وہاں پہ رہائش ہو وہاں پہ کچھ ریزیڈنس ہو یا کنسٹرکشنز ہو تو اس پریسنٹ کی جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بالکل ساتھ آپ کو رہائش بھی ملتی ہے اور آپ کو کنسٹرکشن بہت زیادہ نظر آتی ہے پریسنٹ فورٹی نائن یا بیریہ ٹاؤن کراچی سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کیوری کے لیے نیچے دیئے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنے ہوسٹ سید ساجد حسین شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ